بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب عورت مار جاتی ہے تو اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے اس کے لہد میں یہی مرد اتارتا ہے پردیش پر یہی مرد اس کے کان میں اوزان دیتا ہے باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے بھائی کے روپ میں تحفظ فرحم کرتا ہے شور کے روپ میں محبت دیتا ہے اور بیٹے کی صورت میں اس کے قدموں میں اپنے لئے جنہ تلاش کرتا ہے واقعی بہت حوث کی نگاہ سے دیکھتا ہے حوث بڑھتے بڑھتے ماں حاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفہ مروعہ کے درمیان سعی تک لے جاتا ہے اس عورت کو پکار پر سندھ آ پہنچتا ہے اس عورت کی خاطر اندلس فتح کرتا ہے اور اسی حوث کی خاطر اٹس اسی پرسنٹ مقاتلین عورت کی اسمت کی حفاظت کی خاطر موز کو نیند سو جاتے ہیں واقعی مرد حوث کا پچاری ہے لیکن جب ہوا ہوا کی بیٹی کھلا بدن کے لئے چست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کے اپنے سہر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ واقعی حوث کا پچاری بن جاتا ہے اور کیوں نہ ہو کھلا گوست تو آخر کتے بلیوں کے ہی ہوتے ہیں جب مرد گھر سے باہر حوث کے پچاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پہ یہ ازاد خیال اور مرد تنگ نظر اور پتھر کے زمانہ کا جیسا الکابات سے نوازہ دیتی ہے کہ کھلے گوست کی حفاظت نہیں کتوں بلوں کے موں سے سینے چاہیے ہیں ستر ہزار کا سیلفون ہاتھ میں لے کر تنگ شٹ کے ساتھ پھٹی ہوئی جینز پہن کر ساڑھے چار ہزار کا میک اپ چہرے پر لگا کر کھلے والوں کے شانوں کو گرا کر انٹے کی شکل جیسے چشمہ لگا کر کھلے والوں جب لڑکیاں گھر سے باہر نکل مرد کی حوث بھری نظروں کا شکایت کریں تو ان کو توف کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے جو سیدھا یورپ یا امریکہ یا جہاں گریں اور اپنے جیسی عورتوں کے حالت زاری دیکھیں خنکی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے منکول امید ہے دوستو آپ کا ہماری ویڈیو پسند ہے ہوگی ویڈیو پسند ہے جیسے چینل کو لائک اور سبکریب کرنا مت بھولیے گا بہت بہت شکریہ